آئیدہ جڑھا میں موضوع اختیار کیتا ہے وہ ساڑھا مقصد تقلیق کے ہے ایسی دنیا تے کیوں پیدا ہوئے ہیں اس تو میں ایک سوال کروں تو اڑی خدمت اچھ اگر میں ایک کہاں کہ انسان صرف انسان توسی میں جتنے بھی انسان دنیا تے آئے یا اونن صرف انسان نو پیدا اللہ نہ کردہ اور باقی ساری کائنات اللہ بنا دیندہ تے کی خیال ہے کائنات دا نظام روک جانا سی روک جانا سی صرف انسان نہ اندہ باقی پوری کائنات اندھی ساری کائنات بندھی کائنات جس طرح دی ہے ایمیں ہی بندھی تے ایک انسان صرف پیدا نہ اندہ تے باقی ساری کائنات دا نظام چل دا رہنہ سی انسان تو بغیر اور اے عام فہم گال نہیں ہے سادہ جی گال ہے کہ بالخصوص جن نہ دے وجہ تو جن نہ دے سبابتوں کائنات بندھیے آقا نبی رحمت صلی اللہ اللہ تعالیٰ علیہ و بارکہ وسلم او بھی دنیا تے آئے ظاہری پردہ فرمایا دنیا تو چلے گئے پھر بھی دنیا دی کسے رنگینی دے ویچ کوئی فرق دنیا دے کسے نظام ایچ کوئی فرق انسان نہ ہوندہ اے سورج ایمیں چڑھنا سی اے دن ایمیں آنا سی اے راتا ایمیں یونی ہے سان اے عواما ایمیں چلنی ہے سان اے درخت انجی چلنے سان اے دریامہ دے پانی انجی چلتے رہنے سان اے جانور گھاس بوس کھا کے اپنا گزارہ انجی کرتے رہنے سان چرند پرند اپنی غزادہ انتظام جیمیں ہون کرتے ہیں انجی کرتے رہنے سان انسان دی وجہ تو ایک کائنات نہیں چل رہے اگر اس سوال نو تھوڑا جا الٹا کریے کہ اگر صرف انسان ہوندہ اے پوری کائنات نہ ہوندی تکی خیال ہے انسان زندہ رہ سکتا سی پھر بھی نہیں ایک انسان نہ ہوندہ ساری کائنات نظام چلنا رہنا سی لیکن اگر ساری کائنات نہ ہوئے واحد ایک انسان ہوئے تو انسان دا زندہ رہنا ممکن نہیں اس دا مطلب ہے پتہ یہ چل دا ہے کہ کائنات ساری دی ساری انسان واسطے بنی ہیں انسان کائنات واسطے نہیں بنی ہیں انجی ہے نا کہ اگر انسان کائنات واسطے ہوندہ تو پھر انسان دے آن جان دے نال جی دے تو ساڑے کتنے رشتہ دار حزید و اکارہ بزور گباؤ و اعداد ساڑے بڑے رے ساری دنیا تو چلے گئے انہوں نے جاننا دنیا نے روکے جانا چاہیے تھا سی اس دے نظام میں فرق آ جانا چاہیے تھا سی اور اگر کوئی فرق نہیں آرہا تو یہ دا مطلب ہے یہ کہ انسان کائنات واسطے بنی ہیں نہیں اور کائنات تو بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے دا مطلب ہے پوری کائنات کی دے واسطے بنی ہیں انسان واسطے تو یہ پوری کائنات انسان واسطے ہے تو پھر انسان کی دے واسطے ساری کائنات اگر انسان واسطے ہیں تو پھر انسان کائنات واسطے نہیں تو پھر انسان کی دے واسطے پیدا ہویا ہے کیوں پیدا ہویا ہے اے سوال جو ساڑے ذہن چاہے جیسی ربدی خدمتیں چرز کر دی ہیں مولا تو ہی اس دا جواب عطا فرما پیدا جو تو کیتا تخلیق جو تو کیتا انسان تو تو منایا تب پھر اے بھی دا سنا ہے دا مقصد کیے انسان نو پیدا کرن دا تخلیق دا مقصد کیے جدو اسی اللہ دی خدمت اچھ عرض کر دیا تے اللہ رب العالمین قرآن دے بھی اتسان نو ارشاد فرما دیندہ ہے وما خلقت الجنہ والانسا الا لیاعبدون جنات انسان نو اصا نہیں پیدا کیتا مگر عبادت واسطے حضرت صاحب تشریف فرما نے عربی تیک کہتا ہے ساڑا بلا غضہ ما اور اللہ جو تو اکٹھے ہو جاننا تو دے بیچے حسر پیدا ہو جاندی ہے دے بیچے کی پیدا ہوندہ ہے حسر پیدا ہوندی ہے حسر کہندے نہیں حسار مو اے تو اسی عاملہ کو سننے ہونا بھی ہو جتے جاندے نے تو آپ نے ارد کے ارد ایک گول دیرہ جا لہا لیا کہندے ہیں جی میں حسار لہا لیا حسار دا مطلب پہ ہوندہ ہے کہ پھر جیڑی چھے اندر ہے وہ باہر نہیں جائے گی جیڑی باہر ہے وہ اندر نہیں آئے گی وہ پکی ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی جو میں ایک قلعہ جو ماہ چیز بن جاندی ما اور اللہ ایک ریاضی دا بھی قانون ہے نفینو نفینال ٹکرائیے تو مصبت بن جاندی ما اور اللہ ساڑی زبان دے بیچ عربی گرامر دے بیچ نفینو نفینال ٹکرائیے کٹ ہوندیے تی ایک تاقیدہ حسر دا مانہ پیدا ہوندہ ہے اون جو دو حسینو حسر دے مانے چلے کہ اس آیت دا ترجمہ پڑھئیے تی سنیے تی پھر مانہ کی بن دا ہے پھر حسر دے مانے دنال اے مانہ بن دا ہے کہ اصا جنات انسانانو صرف اور صرف اپنی عبادت واس سے پیدا دیتے صرف اور صرف ایک کی مقصد ہے انسان دا دنیا تے آن دا دنیا تے پیدا ہون دا ایک کوئی مقصد ہے ایک کی ہی تقلیق تے اس تقلیق تے ایک کی سبب ہے ایک کی وجہ ہے ایک ہی صورت ہے اس دنیا تے آن دی اس انسان دی کہ اس نوعسان صرف اور صرف کی عبادت واس سے پیدا کیا صرف اور صرف عبادت واس سے پیدا کیا شاعر نے کیا کیا سی جانور پیدا کیے تمہاری وفا کے واسطے کھیتیاں سر سبز ہیں تیری غزا کے واسطے سورچاند ستارے ہیں زیا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے صرف تو ہے خدا کے واسطے صرف تو ہے خدا کے واسطے یعنی ساری کائنات تیرے واسطے تیرا ہی کوئی مقصد ہے کہ تُو کلے واسطے ہیں انسان صرف اللہ دی عبادت واسطے صرف اللہ نو راضی کرنا واسطے اللہ دی رضا واسطے اللہ دی اطاعت اور فرما برداری کرنا واسطے اچھا جہاں تو ترجمہ ایک کریے بھی انسان نو صرف عبادت واسطے پیدا کیتا گیا ہے صرف اور کوئی کام نہیں ہے اسدہ صرف عبادت واسطے پیدا کیتا گیا تیر پھر ایک سوال ذہنے چاندہ ہے میرے جہے ناکش ذنہ دے وچے وہ جہے سوال عمومن آندھے رہا دے کہ مولا تو فرما رہے ہیں کہ انسان نو صرف عبادت واسطے پیدا کیتا ہے جبکہ انسان چوی گھنٹے عبادت کر سکتا نہیں کر سکتا نا انسان ناتوائیں انسان کمزور انسان دے اپتے بہت ساری ذمہ داریاں نے اس نے مزدوری بھی کرنی انہیں روٹی بھی کھانی انہیں سونا بھی ہیں انہیں مطلب ہے بیماری خوشی غمی بھی ہے شادی بیا بھی ہے معاملات ساری زندگی دے ہیں نا سارا کچھ کرنا ہے مولا اسی جے ساری زندگی سارا کم کریے تے باقی کم کون کرسی تیری عبادت کریے یہ صرف تیری عبادت کریے تو فرما رہے ہیں کہ صرف عبادت واسطے جبکہ اسی انسان ہو کے ہر کم ہر لازہ تیری عبادتیں چسن نہیں رہ سکتے تے مولا تو اس خانو سمجھا کہ اسی کمزوراں اسی ناتواماں اسی خوشی غمی بھی ہے اسی خوشی غمی بھی لگنی ہے ایسا مزدوری بھی کرنی ہے ایسا روٹی بھی کھانی ہے ایسا معاملاتیں زندگی بھی چلانا سارا کچھ اسی کرنا ہر دم اگر جن علم ہاتے اندر اسی او معاملات کرنے اسی تیری عبادت تا نہیں نہ کر سکتے تے تو فرما رہے ہیں کہ ہر دم ہر لازہ صرف عبادت واسطے پیدا کیتا گیا ہے تے اللہ فرما رہا ہے ہاں ہاں جدو پیدا میں کیتا تے کیا بھی میں رہاں کہ اے انسان میں پیدا کرنے اللہ رب تے انہوں صرف اپنے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تے سونے دا جواب بھی میں قرآن دے بھی دے دیتا ہے مولا کی دیتا ہی فرمایا لَقَدْكَانَا لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا میں اپنے محبوب دی زندگی دا ہیک ہیک لمحہ تو آڑے واسطے مادلتے نمونہ بنا دیتا ہے کیوں؟ میرے نبی دی زندگی دا ہر ہر عمل عبادت ہے تُس ہی ہو دے مطابق کر دے جاؤ گے تو آڑا بھی ہر ہر عمل عبادت بانگے جیڑا جیڑا کام میرے نبی نے کیتا ہے جس انداز اچھ کیتا ہے اُمیں اُمیں تُس ہی کر دے جاؤ اُمہ دا عمل بھی عبادت سی تِ اُنہ دی سنت اپنا کے اُنہ دی صورت اچھ جو تو تُس ہی عمل کرو گے تو آڑا بھی سارا کام کی ہو جائے گا عبادت باندیا ہے اچھا حقیقی گالے ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ عَلِي آیت اے میرے تنازل ہوئی ہے نہیں ہوئی نا تو آڑے تنازل ہوئی ہے کسے مفسر تھے کسے محدث تھے کسے ہور بندے تھے کلے تنازل ہوئی ہے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ وَسَلَّمَا دی ذاتِ گرامی تے آیت نازل ہوئی ہے جتا مانع ہے کہ انسان نو صرف عبادت واسطے پیدا کیتا گیا تے پھر ساڑے نا وہ زیادہ حضور جان دے سن کیسی جان دے آقا علیہ السلام جان دے نا جننا تے آیت نازل ہوئی ہے تے جننا تے آیت نازل ہوئی ہے وہ زیادہ بہتر جان دیں وہ اچھی طرح جان دیں وہ بہترے اندازت جان دیں انتا مطلب ہے کہ انہا اس آیت دے مطابق زندگی گزاری انہا اس آیت دے مطابق زندگی گزاری تے جگر اس آیت دے مطابق زندگی گزاری تے پھر میرے نبی دا ہر عمل کی ہو جائے گا عبادت ہو جائے گا تے جو تو ہر عمل عبادت مان رہا اسی بھی اس طرح کران گے تے پھر ساڑا بھی ہر عمل کی ہو جائے گا عبادت ہو جائے گا انہیں تے چھوٹکے ساڑا تحریک با پروگرام ہے تے میں اسے والے ناڑی یہ موضوع بھی لیا تے جو اور میں تو ایک دو تین مثالہ سمجھانا دی مہا تھا کہ تو انہوں واقعہ تن پتہ لگے کہ بھی آقا لسلات و تسلیم دی سنت دے ویٹی ہی ساڑی عبادت ہے تُس ہی تے میں پانی پیننے ہاں دس سو یار پین دے ہو سارے پیننے ہاں یقیناً پیننے ہاں تے کیا آقا لسلات و تسلیم نے پانی کو نہیں پیتا پیتا ہے پیتا ہے نا تے پانی پین دا تریقہ جیڑا ساڑھا ہے او ساڑھی پیاس بجاندہ ہے تے جو میں آقا لسلات و تسلیم نے پیتا ہے اگر ایسی یومیں پیوئی ہے تے پیاس الگ بجدی یہ عبادت الگ ہو جائے گی پیاس الگ بجد جائے گی آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تُس ہی جو میں پیتا ہے او میں تُس ہی پیو یہ پانی پین دا تریقہ حضور نے ساں ہوا اسے ابھی ہے چھے سنتانے پانی پین دیا کتنیا سنتانے کتنیا چھے سنتان پہلی سنت پانی دائیں ہاتھنال پکڑنا ہے پہلی سنت پانی کندھنال پکڑنا ہے دوسری سنت پانی پین دیا اندازہ نا داثریاں میں جمعیہ سی پینہ چاہی دا سانے سجے ہاتھ نا پکڑنا کیے سنت دوسری سنت کیے پانی نو بیکھنا دوسری سنت کیے بیک کے پینہ پانی بیک کے پینہ تیسری سنت کیے بے کے پینہ تیسری سنت کیے بے کے پینہ اے تین کام پہلے ہونے انتہوں پانی پین دا عمل شروع ہونا ہے تے چوتھی سنت کیے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں پھر کیے کام کرنا ہے بسم اللہ پہ کتنیا سنتا ہو گئی ہیں چار پنجویں سنتیں بھی تین سام آج پینہ پنجویں سنت کیے ہے تین سام آج پینہ خدا طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے بھی ایک گھوٹ بھر کے گلاس مو تو اٹھا دیو دوسرا گھوٹ پھر پڑھو پھر مو تو اٹھا دیو تیسرے گھوٹے بے شک پورا گلاس پی جاؤ یا دو چار گھوٹ بھر کے مو تو اٹھا دیو سا کر لو پھر دو چار گھوٹ بھر کے سا کر لو پھر دیو چار گھوٹ بھر دیو بھر لو تیسرا صاحب یہ اس طرح مکمل ہو جائے یعنی کہ مختلف صورتہ نے لیکن تین سام آج پینہ اے سنت ہے تین سام آج پینہ اے کی ہے ایک کتنی سنت ہو گئی پنجویں تے چھینی سنت ہے جدو پانی پی کے سیر ہو جو بھی ایک گلاس پینہ دو ہو یا تین جتنے بھی پیاسی اتنا پی لیا تے پی کے تو ساں پارک ہو گئے وہ پانی اور نہیں پینا تھی آخر تیا آخر ہے الحمدللہ کے آخر ہیں الحمدللہ ایک نمی سنت ہو گئی چھے اے چھے سنتاں دے نار اس طریقے دے نار پانی توں پی لے ایک گلاس پی دو پی تین پی جتنی دنوں پیاسے اتنا پی پی میں گا پیاس بھی بوجھ جائے گی نبی دی سنتی عمل کرن دی بہتاں تو اے پانی پینا عبادت بھی مان جائے گا ایک سنت صرف ایک سنت پانی دی اگر ہسی سمجھ گیا ہے اے حسانو سمجھ آ گئی بھی اے دے پین نال بھی ایسی حضور دی سنت دے مطابق حضور دے طریقے دے مطابق حضور دی سیرت دے مطابق پانی پینا شروع کر دیئے تے ساڑھا اے پانی پینا بھی عبادت بان جاندہ ہے تے اس سے تو قیاس کر لو بھی ایسی ہر عمل اگر ایسی حضور دی سنت دے مطابق کرنا شروع کر دیئے تے ساڑھا ہر عمل بھی عبادت بان جائے گا اسی رات میں سونے ہاں ہون جا کے اتھ نماز اللہ پاک سارے میں اشاری توفیق دے گا پڑھن دی انشاءاللہ نماز پڑھ کے سارے سونہ ٹھیک ہے فجر تک سارے ستر فجر ٹیم اللہ پاک سارے میں توفیق عطا فرمائے سی ٹھیک ہے فجر پڑھئے سونہ سی سارے ہی ہیں آقا نبی عرام صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سون دے سان کے نہیں اسی کنی دیر سونے ہے دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے آقا اپنی مرضی دنال جتنا بھی عرام فرمان دے سان ساڑھا سونہ غفلت ہے ساڑھا سونہ کی ہے اسی جی میں سونے ہاں کی میں سونے ہاں غفلت ہے بھی سونگ ہے تو بس گیا ختم صبح ہی جاگ آنی ہے جڑے ویلی بھی آئے پھر ہے جی ایک ہی ہے غفلت تیم گزر گیا جتنی نیند کی تھی ساری غفلتیں چل گئی یہ تیم سارے دا سارا ساڑھی زندگی چون نکل گیا اے دو گھنٹے دا اے چار گھنٹے دا اے چھے گھنٹے دا اے اٹھ گھنٹے دا جتنا بھی پیریڈ ہے نیند کرنا دا اے اتنا جتنا سونہ رہے ہیں ساڑھی زندگی چون نکل گیا گویا اے لمحات ومنٹ و سیکنڈ اے گھنٹے وقت ساڑھی زندگی دے بھی جو غفلتی جو گزر گیا اسی انہوں عبادت جو گزاریا نہیں لیکن آقا علیہ السلام تو تسریم بھی تھی آرام فرمان دے سامنہ اگر اسی سنت عمل کر دیوں یا اسی سونا شروع کر دیئے نیند علاق پوری ہو گئی تھی عبادت علاق بان جائے گی سونا تھی ہے یہ ساریاں سونا نیند تھی ہر بندے کرنی ہیں تیجھے طریقہ سی حضوردہ اپنا لیئے اور اس سنت عمل کر دیوں یا اپنا اس مطابق سونا شروع کر دیئے تھی او سواب بنے گا کہ نہیں بنے گا عبادت بنے گی کہ نہیں بنے گا انہوں سونا دا طریقہ کیا میں اے بھی تو انہوں ایک چھوٹا جا اے بھی اس سوالے لیے بھی تھوڑا جا طریقہ داستیا چل دو گلنا آج جد یہاں پھر زندگی رہی تھی پھر آئندہ انشاءاللہ اگلے درست باقی گفتگو پھر اس نے چلاواں گیا کہ یہ تو اڑا موڑ بنے آگے تو چل دے رہا آنگے نہ بنے آتے پھر نہا سای بن جار دے ساں انشاءاللہ سونا تو پہلے اقلی صلی اللہ تب تسریم دی سنت کی ہے وضو کرنا کہے کرنا اے جی میں ایسی نماز بات سے وضو کیتا ہے سردی گرمی ہو بھی جدو بھی سونا چاہتے ہو جڑا بھی ٹیم توڑا سونا دا ہے سونا تو پہلے کہے کرو وضو کرو وضو کرنا تو بات جدو بستر تجھانا تے بستر نو جھانا سنت ہے بستر نو جھانا کی ہے بے شک صاف ستھرا بچھے پہ ہی کیوں نہ ہوئے لیکن حضور نے جدو فرما دیتا ہے کہ سونا تو پہلے بستر جھاڑو تے سنت تے چاہ گیا تے جھانا سنت بن گیا ایک واری ہونڈے تین کر کے جھاڑو لا دیو آتھ مار دیو کپڑا مار دیو اس نو جھاڑ دیو جھانا کی ہو گیا سنت ٹھیک ہے جی اگلا کام کی ہے کہ جدو تے سونا تے قبلہ رخ ہو کے سونا کوشش کرنی چاہیے دیا اگر ممکن ہوئے تھے یعنی ایس پاسے میں چار پائی اینج پائی پیئے تو اینج مو کٹا جا سکتا نا قبلہ رخ قبلہ رخ ہو کے سونا کے سنت لیکن ایک آدمی کو قبلہ رخ نہیں ہو جانا یعنی چار پائی اینج لگی پہ یہ اینج سنتا پہ آتھا پھر وہ نہیں سنتا پھر وہ دی صورت یہ ہے کہ دائیں جانب سمیں اے ہاتھ ایتھ رکھ کے سمیں سونا تو پہلے سونا آلی دعا پڑھے کیڑی اللہم بسمی کا اموت و احیاء اللہم بسمی کا اموت و احیاء پھر حضورتی ذات جو تو انہوں دعاوں ہوں دی ہیں انہیں پڑھ دے رہو آیت القرصی پڑھو سورتہ پڑھو جو آندھا ہے پڑھو پڑھ دے پڑھ دے اور جدو موقع جانتے پھر حضورتی ذات درود پڑھ دے پڑھ دے سونجو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ دے پڑھ دے کیے ہو جائے سونجو تے جدو سونگے تے پھر اکا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمان دے نے کہ جدو بندہ اس سنت مطابق سوندہ ہے تے اگر پہلو بھی بدلدہ ہے نا تے فرشتے ہو دے نہیں فرشتے اسے کیے ہو جاندے نہیں نگے پان ہو جاندے نہیں نگے دار ہو جاندے نہیں اسے محافظ بن جاندے نہیں صبح ہو جدو بندہ پھر اٹھے اپنی جیڑی بھی اٹھنا ہے سو رات نو جیڑے بھیلے اس نو جاگ آئے کدی آن دی ہے نا جاگ آر بندے نو آن دی کدی کدی جاگ آج جاگ آئے تے اٹھ کے آکھے اللہ اکبر سبحان اللہ کوئی کلمہ پڑھ دے کوئی دعا پڑھ دے کچھ زمان تو جو زہن چاندہ ہے وہ پڑھ دے کچھ پڑھنا یہ بھی ایک کے ہے سنت ہے پھر جو تو صبح اٹھے تھے اٹھنا جی دعا پڑھے کیڑی الحمدللہ اللہ احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور اے دعا پہلی دعا دا بھی حضرت صاحب نے کہا ترجمہ داست دیو اندھا معنی ہے کہ اے اللہ اسی تیرے نام دی برکت دینا لی موت نو قبول کر رہے ہیں نید نو موت دی بیانا کیا گیا نا انو مختل موت یعنی نید نو موت دی بیانا کیا گیا ہے اموتو با احیاء اور تیرے ہی نام دی برکت دینا اسی جدو اٹھانگے نیند پوری کر کے تیسی زندگی دینا مت حاصل کرانگے تیرے نام دی برکت دینا انہیں اس دوسری دعا جدو جاک کے سی پڑھ دے ہوں دا معنی ہے کہ اے اللہ تیرے باستی سانیاں تریف آنے کہ موت دین تو بعد تو پھر سانو زندگی دینے مت دے دیتی ہے خال قیامت واسی پھر تیرے ایرے طرف ہی کے ہے لوٹ کے جانو ٹھیک ہے اے طریقہ ہے ساندہ اے نیند کرندا طریقہ ہے تیجی اڑا بندہ اس انداز سمیں گا دو گھنٹے ستا ہے چار ستا ہے چھے ستا ہے اوکے بن جائے گا اقعادت بن جائے گا تیجی اگر اہمیں سمیں گاتے ہو غفلت بن جائے گا نیند بھی پوری تھی عبادت بھی بن گئی ادھا مطلب کیوں ہے کہ اسی ہر دم ہر لحظہ اللہ دی عبادت بچ رہ سکتے ہیں جی اگر اسی سنتِ مصطفیٰت عمل کرنا شروع کرنا اسی ہر وقت عبادت کر سکتے ہیں گال سانو سمجھ آ گئی ہے نا کہ سانو اللہ نے صرف عبادت واسطے پیدا کیتا صرف عبادت واسطے پیدا کیتا تیجی طریقہ بھی صرف اے ہی ہے کہ اسی حضورتی صیرت اور سنتِ مطابق عمل کرنا شروع کر دیئے اسی اپنا مقصد تقلیق بھی کے ہے پاجہ نیا حضورتِ مطابق سنتاں ساریاں پناو کھانا کھان دے عداب حضورتِ سنتِ مطابق کر لو لین دے عداب حضورتِ سنتِ مطابق کر لو سونا جاگنا دے اٹھنا بیٹھنا دے محفلے چانا دے جانا دے مجلسے چانا دے جانا دے گھر بڑھنا دے گھروں نکلنا دے ماں باپ دے نال بائیاں دے نال بی 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 بچیاں دے نال حسنِ سلوک دے جڑے معاملات حضور نے اشارت فرمائے جو جو سنت آقا علیہ السلام تو وہ تصریم نے اپنی زندگی چکر کے سانو بکھا دیتی ہے اسی حضورتِ مطابق عمل کرنا لگ جائے یہ تصادہ بھی ایک لمحہ اللہ دی عبادت تیچ گزرنالا ہو جائے گا تیسی عبادت گزار بھی بان جائے گا اللہ رب العالمین تو ہمتے میں سارے انہوں انہ ساریاں گلنا دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور سانو سارے انہوں اپنی پاک بارگاہ دے بچ جکندی اور عبادت کرنا دی توفیق عطا فرمائے اور سانو اپنا مقصد تخلیق سننا دی سمعنا دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ